بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے ہیں اور ہر قسم کے رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر ہو اللہ رب العزت نے جو ہمیں دینِ اسلام عطا فرمایا ہے بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے اور ان تمام عبادات میں جس عبادت کو تمام عبادات پہ فوقیت حاصل ہے وہ ہے نماز جو کوئی بھی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل نماز ہے اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کا معنی اور مطلب یہ ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور خاص طور پہ نمازِ وسطہ کی حفاظت کریں اور اللہ کے سامنے خشوق کے ساتھ کھڑا ہویا کریں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشادِ گرامی ہے حضرتِ ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی اس حدیث کو امامِ نسائی رحمہ اللہ نے چار سو پینسٹھ نمبر پہ روایت فرمایا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی بھی ہے بنی الاسلام علیہ خمس شہادتِ اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ وَإِقَامِ الصَّلَا اس حدیث کو امامِ بخاری رحمہ اللہ نے آٹھوے نمبر پہ کتاب الایمان کی پہلی روایت بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرا رکن نماز کو قائم کرنا ہے اور تیسے نمبر پہ زکاة کا ادا کرنا اور چوتھے نمبر پہ بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچوے نمبر پہ رمضان کے روزے جو ہے وہ رکھنا توحید نماز زکاة رمضان کے روزے بیت اللہ کا حج یہ اسلام کے ارکان ہیں تو ان تمام باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز کو اسلام میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہمیشہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے ہمیشہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے اقیم الصلاة یقیمون الصلاة اقیم الصلاة ہمیشہ نماز صلاة کو اقامت کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ نماز کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے اور نماز کے قائم کرنے میں نماز کے تمام اوقات پہ پوری صحیح طریقے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز کو ادا کرنا یہ ہے اقامت صلاة جو شخص نماز ایک پڑھ کے تین چھوڑ دیتا ہے چار چھوڑ دیتا ہے یا چار پڑھ کے ایک چھوڑ دیتا ہے یا نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے تو یہ شخص نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز کو قائم نہیں کرتا ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے جس میں نماز اور نماز کے تمام متعلقات کو تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے گا تاکہ صحیح معنی میں نماز کو قائم کیا جا سکے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس تمام منصوبے میں پوری طرح جو ہے وہ کامیاب فرمائے اور اللہ تعالی ہماری نمازوں کو صحیح طرح جو ہے وہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے